روسی تیل پاکستان آ گیا روسی تیل کی درامت کو حقیقت میں بدلنے والے تمام لوگ قابل تعریف ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا سنالا نے کہا کہ سانحہ نو مئی کا ماسٹر مائنڈ چیئرمن پی ٹی آئے ہے اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا جو جو بھی ذمہ دار ہوگا سب کو گرفتار کیا جائے گا نوجوانوں کے والدین جیلوں کے باہر رو رہے ہیں یہ پنکی پیرنے کے پاس بیٹھا تعویز گنڈے کر آ رہا ہے لیکن اب یہ بات کالے بکروں کے صدقوں سے ٹلنے والی نہیں ہے رہنما مسلم نگنور مریم نواز نے کہا کہ زمان پارک میں چھپے نو مئی کے ماسٹر مائنڈ نے سوچا کہ وہ افاج پاکستان کو جھکا لے گا مگر چال الٹی پڑ گئی اب نو جون کو یوٹیوب پر بیٹھ کر انہی سے ملاقاتوں کی بھیق اور معافی مانگ رہا ہے شجاہ بعد میں جلسے سے کتاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نو مئی کے سانہے سے تکلیف تو بہت ہوئی لیکن اچھا ہوا ملک کا دشمن پہچانا گیا فتنہ و فساد کا چپٹر ختم ہوا اب ترقی کا سفر شروع ہوگا بہر عرب میں بنے سمندری طوفان بپر جوئی کی شدد برقرار کراچی حیدراباد میں 13 سے 16 جون کے دنیان آندھے کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا امکان ٹنڈو محمد قان، ٹنڈو اللہ یار اور میرپور خاص میں بھی بارش ہو سکتی ہے سمندری طوفان کراچی کے ساحل سے 690 کلومیٹر دور ہے سمندری ہوائیں 15 جون کو تھٹا کے ساحل کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات کو بور کریں گی طوفان کے دوران کیٹی بندر اور اس کے اطراف سمندری لہرے آٹھ سے بارہ فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں محکم موسمیات میں ماہیگیروں کو طوفان ختم ہونے تک کھلے سمندر میں نہ جانے کے ہدایت کی ہے ٹھٹھا اور بدین کے اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ تھر پار کر کے مختلف علاقے سے امام کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے زلہ سجاول میں بھی ہائیلرٹ جاری گبادر کے ساحل پر دفعہ 64 نافذ امید ہے آئی ایم ایف کا معایدہ اس سے مہینے ہو جائے گا اگر اس میں تاخیر ہوئی تو قوم کو اعتماد میں لیں گے اللہ نے ملک کو بڑے وسائل سے نوازا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف کا لہور میں تقریب سے خطاب کہا کہ نو مئی کا واقعہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا قانون اپنا راستہ لے گا سعودی دارال حکومت ریاد میں عرب چین بزنس کانفرنس کا انقاط پہلے روز دس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری موہدوں پر دستخط سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا چین چار سو تیس سرب ڈالر کے ساتھ عرب ممالک کا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے عرب ممالک اور چین کی درمیان شراکتداری اور تعاون کے فروغ پر زور دو روزہ کانفرنس میں چالیس عرب ڈالر کے موہدے تیہ پانے کی توقع ہے کانفرنس میں چین اور عرب ممالک ساڑھے تین ہزار سے زیادہ کاروباری شخصیات اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں امریکی جیل میں آفیہ صدیقی سے ملاقات کے بعد ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی واپس کراچی پہنچ گئی کہا کہ آفیہ صدیقی کے ساتھ دوسری ملاقات جولائے میں ہے آفیہ سے پہلے بھی ملاقات ہو سکتی تھی لیکن اس حکومت نے کروائی وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے مدد کی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آفیہ صدیقی اتنے برے حال میں ہے اگر کوشش کریں تو آفیہ کی واپسی بہت آسان ہے امریکی شہف فلیڈلفیا کی مصروف ترین ہائیوے کا پل گر گیا ہائیوے کے پل کے نیچے ٹرک میں آگ لگی تھی جو بعد میں شہدت اختیار کر گئی اور پل گر گیا واقعے میں کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں ملی پل کی مرمت میں ہفتوں لگ سکتے اور بی سی سی آئی نے ورلڈ کپ شیڈیول فائنل کر کے آئی سی سی کو بھیج دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاک بھارت ٹاکرہ پندرہ اکتوبر کو نرندر موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں ہونے کا امکان ہے ورلڈ کپ کا آغاز پانچ اکتوبر کو ہوگا فائنل انیس نمیمبر کو احمد آباد سٹیڈیم میں ہوگا ورلڈ کپ میں شامل ہر ٹیم نو لیگ میچز کھیلے گی پاکستان ٹیم احمد آباد اور بھارتی حیدر آباد میں دو کالفائر ٹیم کے خلاف میچ کھیلے گی ورلڈ کپ کا فائنل شیڈیول روہ ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے